اللہم صلی اللہ محمدین کا مطفی بہترزالہ یہ ساتھ تھوڑی سی جنگلات دیکھ لیں خلقناللہ کسان لوگ اپنے پیٹس کو لے کے گھوم رہے ہیں اللہ رحمان الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کا مطفی بہترزالہ تو فرنڈز آج میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے نا شاہد جو امریکہ بیٹھا ہو رہا وہ جو گریب ہو وگریب ہو و وہ سچ میں مجھا لگتا تھا جب وہ کہتا ہا گریب ہو تم صبح کافی نہیں پیتے تھا تم گریب ہو تم یہ نہیں کرتے تھا تم گریب ہو تم کام نہیں کرتے تھا تم غریب ہو تم جeb کرتے تھا تم غریب ہو یہ باتیں واقعی دل کو لگتے ہیں لنکہ وہ بھی تشت quickly کرتا تھا تو مجھے اچھی لگتی تھی اس کی مطلب کے موٹیویشن ملتی تھی وہ صحیح کہتا تھا کام کرو کچھ کام کسا کرو جسے آپ کو کچھ بھی نہ کرنا بڑے آپ کو پیسی آئیں جیسا ایمازون ہو گیا اور بھی بہت سے ہو گئے نا تو لیکن یہ ہے کہ میں سٹارٹک پہ اس کو سنتا تھا میں نے کہا یہاں فضول بندہ جب اس کی باتیں کوئی ٹک ٹوک پہ آنی کوئی فیس بک پہ آنی یوٹیوب پہ آنی تو میں نے سننی نا تو مجھے بڑی اچھی لگنی نا اس کی میں نے کہا یا بندہ ٹھیک ہے سٹیر فارور کہتا کہ کون سی خلط پات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مطلب کہ کام کرو امازون پہ کرو کوئی اور کرو کو اپنا بزنس کرو جس سے آپ کو کوئی پیسہ ہے کوئی ادننگ ہو آپ جناب صاحب کہیں موو کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کاؤن میں پیسے آئیں کوئی ایسا کام کرو یہ کہتا تھا تو ساتھ ستھوڑا سویو بھی دیکھیں تو وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی ایسا کام کرو لیکن اس لئے مجھے اچھا لگ پہتا تھا کہ یہ وہ صحیح بات کرتا اس میں کون سی غلط بات ہے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تو میں اس کو نا فالو کر نہیں اس کی ویڈیو دیکھ نہیں تو میں نے کہا رہے ہیں بندہ بلکل ٹھیک باتیں کرتا ہے نا تو یہ ایک ویگ پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں نعوذ بی اللہ نعوذ بی اللہ مافی دے گئے جتے بلیگ والے ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہا ہے جی جناب صاحب وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نعوذ بی اللہ تبلیگ کے لئے اللہ کی راب میں نکل جاتے ہو آپ کے گھر آپ نے کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ مافی دے میں بول بھی نہیں سکتا وہ ورڈ بھی نہیں لاسکتا اس طرح کی اور باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا جناب صاحب آپ بچوں کو بھگا مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پھر اور فضول ترین میں کس طرح ورڈ بلا ہوں اپنے زبان پر ورڈ نہیں لاسکتا تو آپ اس کی ویڈیو سن سکتے ہیں جس میں وہ فضول باتیں کر رہے ہیں تو نعوذ بی اللہ نعوذ بی اللہ مافی دے اللہ ہزار بار بچائے کہ اس کی اکل پر پڑھتا پڑ گیا اب اس کے زوال کے دن شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے نعوذ بلا اس کی اکل پر پڑھتا پڑ گیا کیونکہ اب اس نے اللہ کے لوگوں کو چھیڑا اس نے ایک ایسی تار کو چھیڑ دیا جسے اس کو ہیوی ترین کرنٹ پڑھنا ہے اور اس کے برے دن زوال کے دن ہنٹر پرسنٹ شروع ہو گیا ہاں اللہ سے معافی مانگ لے میں اس کو یہ نے ہاں میں آئے تک اللہ نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا جب تک اس کی کوئی واضح نشانی سامنے نہ آئے تو اس کو میں غلط اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے واضح پر تکے ورڈ یوز کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میری زمین پر نکلو لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور وہ ان لوگوں کو غلط کہہ رہا ہے تو یہ میری تو اس سے ریکویسٹ ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے ورنہ میں ہنڈر پرسنٹ کہہ رہا ہوں کہ اس کے زوال کے دن اتنا پیسہ اس کے بات آگیا کہ اس کی عقل پر پڑھتا پڑ گیا اس کو اب سمجھ نہیں ہاری مطلب کہ کیا میں نے بات کیا کرنی ہے کیا میرے لئے بات صحیح رہ گی کونسی بات میرے لئے صحیح رہ گی کونسی صحیح نہیں رہ گی کونسی غلط ہو گی تو اسی اب سمجھ ہی نہیں ہاری اتنا پیسہ آگیا پاگل ہو گیا اس سے وہ لحاظ اس نے ٹھیک ہار بند ہے وہ ایسی باتیں کرتا تھا غریب ہو غریب ہو مجھے یہ لائن ٹھیک لگتی تھی کہ مطلب وہ پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرتا تھا خاص کر پاکستانیوں کو کچھ کرو ایسا کرو کہ جوب شوب چھوڑو اپنا بزنس کرو خاص کر آن لائن پوری دنیا میں ادھر استریلیا میں بھی لوگ اتنا کام کرتے ہیں اور پانچ دن تو ان کے کام کرنا اسے کام کرنا ہے کہ ہوش ہی نہیں ہوتی تو جو پاکستانی ہیں Sami والو بتائی جو پاکستانی خاص کر کر آتے ہیں پاکستان میں مال رہتا 살 پہ جناس سے کام کرنا پڑتا ہے یا نہیں پاکستانی ٹھیک تھا یہ کام کرنا پڑا پھانچ دن اور دو دن کرو جس نے کم کام کرنے والی لڑکے دیکھا ساتھ ساتھ دن بھی کام کرتے ہیں تو76ن دن کرنا اس میں یک منٹ کی ریسٹ cabin می3 ایسیٹ lanzڈے لیکن یہ کہ نہیں جی ایک منٹ کی رالمیں نہیں ہوتا ہے ایک منٹ کی بھی مجھے اس کی صحیح لگتی تھی کہ وہ موٹیویٹ کرتا تھا پاکستانی کو غریب ہو آپ صبح کافی نہیں پیتے کہ یہ غریب ہو آپ صبح یہ نہیں کرتے تو غریب ہو جناب صاحب میں سویا ہو میں یہاں پہ بیچ پہ جا رہا ہوں اس سٹی سے دوسرے سٹی میں جا رہا ہوں میرا پیچھے بزنس چا رہا ہے وہ صحیح موٹیویٹ کرتا تھا کوئی غلط بات نہیں کرتا لیکن اللہ معافی تو اس نے بہت گلت بات کی ہے میں نے آئے تک کبھی کسی خلاف کوئی مطلق کے ویڈیو نہیں بنائی یہ پہلی ویڈیو ہے وہ کسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اس نے بہت 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 بڑی غلط بات کر دی ہے تبلیغ والوں کو چھیڑ دی ہے تو اللہ خیر کرے اللہ اس کو ہدایت دے ہم سے دعا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مال اور دولت نے اس کی عقل پر پڑھنا ڈال دی ہے تو جس کی حواہ سے وہ بہت بنتا جا رہا ہے اس نے اسلام کو چھیڑ دیا ہاں ہر کام کرو اسلام کو کسی بھی چیز کے بیچ میں نہ لاؤ نہ اس کا مزاق اٹھاؤ سمجھ لگی نا اللہ تعالیٰ حزتیں دینے والا وہ نیچے ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں اوپر ایک سیکنڈ میں نیچے بھی گرا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایے دے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایے دے اللہم صلوی اللہ محمدین کا ماتفی بہت ارزان اللہم صلوی اللہ محمدین کا ماتفی بہت ارزان